اسلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان میں ہوں علی مرتضی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ری ایکشن وید احسان ہم امید کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائی کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے ویورز بہت ہی اہم ویڈیو ہے اور بنگلہ دیش نے انگلش پلیئرز کا آج بھرس نکال دیا ہے اور بنگلہ دیشی ٹائگرز آج زہور احمد چودری سٹیڈیم چٹا گرام میں چھا گئے ہیں بنگلہ دیش نے آج ناکو چننچ بوا دی ہیں انگلنڈ جیسی ایک مضبور ٹیم کو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں متضا بنگلہ دیش نے سکس وکٹ سے یہ میچ جیت لیا ہے اور اس وقت پورے بنگلہ دیش میں ناغن ناغن کا دانس بھی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی طرف سے آج ینگ سٹر جو نیا ایک میں کہتا ہوں ٹیلنٹ کھلایا گیا ہے آج یہ بنگلہ دیش نے پہلے اپنے ٹی ٹونٹی میچ میں سکارڈ میں جس طرح سے توحید ہردو کا انہوں نے اضافہ کیا اس کو لے کر آئے اور بڑے اچھے مجھے تو لگے ہیں اور ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں اس کے ساتھ ناظم الحسن شانتو ریمیمبر دانے ناظم الحسن شانتو کیونکہ جس طرح سے وہ ون ڈے اور پھر آج پہلے ٹی ٹونٹی میں اس نے پرفارم کیا ہے اس نے بتایا ہے کہ واقعی ناظم الحسن شانتو میں ایک جذبہ ہے ایک کھیلنے کے لیے اور ساتھ ساتھ اس میں کچھ ٹیلنٹ ہے اور وہ کس طرح سے آج اس نے شارٹس کھیلی ہے سپیشلی آج ففٹی رنگ بھی کر لیا ہے انگلنڈ کے خلاف اور بتا دیا ہے کہ بھائی ہم میں بھی دم اور خم ہے بلکل سب سے پہلے تو میری طرف سے کانگریجولیشن ٹو آل آف آور آل بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش کی ٹیم کو میری طرف سے کانگریجولیشن پورے پاکستان کی طرف سے بہت بہت مبارک بات اور اس کے بعد ہم پرفارمس کی بات کریں تو بھائی نجمول حسن شانتو کی پرفارمس یادگار پرفارمس ہے دیکھیں کس طرح سے جو انگلنڈ کی ٹیم ہے جو یہ چھوٹی ٹیم نہیں ہے جس کو انہوں نے ہرایا ہے ہرایا ہے اور دیکھیں کس طرح سے ہوم گراؤنڈ میں ہوم کراؤنڈ میں دیکھیں یہ بہت بڑی یہ سٹرنٹھ ہے بنگلہ دیش کی کہ ہوم گراؤنڈ میں کس کوئی بھی ٹیم بنگلہ دیش سے جیت کے چلی جائے یہ بہت ناممکن سا اب لگ رہا ہے آج شاکیب الحسن حسن نے بھی بہت شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا آئے اور تیز کھیلے یہ نہیں کہ ٹیم کو پریشر میں لے کر آئے اس سے پہلے کہ ٹیم پریشر میں آتی کیونکہ ان کے ساتھ دوسرے انڈ پر حفیف حسین لیفٹ اینڈر بلے باز نوجوان بلے باز کھڑے ہوئے تھے لیکن انہوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کے ساتھ میچ کو فنش کیا یہ بتایا کہ وہ اچھے فنشر بھی ہیں یعنی میچ کو ختم کرنا جانتے ہیں شاکیب الحسن نے آج بہت ہی اندہ بولنگ کا بھی مظاہرہ کیا اور ایک فنسارٹ کو آؤٹ کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ فنسارٹ ان کو رنز کی مشین کہا جاتا ہے بہت ہی سپیڈ سے کھیلتے ہیں بڑا تیز ان کا سٹرائک ریٹ ہوتا ہے چھکے اور چوکے مارنے کے وہ بہت ہی بڑے بیٹرز کے طور پر جانے جاتے ہیں مہارت ان کی ہے چوکہ مارنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا لیکن جس طرح سے فنسارٹ کو آؤٹ کیا وہ بھی قابل ستائش ہے قابل دید ہے اور یہ دونوں پلیئر دیکھیں کہ اس طرح جو پی ایس ایل سے گئے ہیں شاکیب الحسن بھی اور فنسارٹ بھی تعریف نہ کریں وہ بھی کم ہوگا جیہاں حسن محمد بنگلہ دیش کا ابرتا ہوا یہ نوجوان کھلاری بہت ہی اچھی بولنگ کی آج دو کھلاریوں کو پاویلین کا رستہ دکھایا اور جس طرح سے آج حسن محمد نے بولنگ کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بنگلہ دیش کا فیوچر ہے اور جس طرح سے وہ لین اور لینچ کے ساتھ مرتضی بولنگ کرتے ہیں تو مجھے تو یاد آگئی تھی پاکستانی ازر محمود کی اسی طرح کا سٹائل ہے دمی گدی سے آتے ہیں اور بہت خوبصورت بولر کے طور پر ابرے اور آج انہوں نے جس طرح سے پرفارم کیا انہوں نے بتایا ہے سپیشلی آج کے یہ ہے بنگلہ دیش کے وہ یوہ کھلاری دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور بڑی وکٹ لی ہے جوس بٹلر کی وکٹ لی ہے انہوں نے سکسی ٹو رن کھلا ہے فورٹی ٹو بالز پر سکسی سیمن سوری رن کھلا اور انہوں نے جو حسن محمد ہے انہوں نے دیکھے چار آور کی ہے چھبیس رن کھایا اور دو وکٹ لی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے جیہاں سکور مور ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے ویورز کس طرح سے حسن محمد نے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور بہت اچھی چیز مجھے یہ لگی کہ سولویں آور میں جس طرح سے انہوں نے صرف اور صرف ایک رنز دیا اور اسی طرح اٹھارویں آور کی بات کی جائے اس میں انہوں نے صرف چار رنز دی یعنی ڈیتھ آور کے وہ ایک ایکسپارٹ کے طور پر بھی ان کو لیا جا سکتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹوانٹی کے جو ڈیتھ آورز ہوتے ہیں اس میں رنز بہت زیادہ بہت زیادہ رن پڑتا ہے بلکل بولرز کی صلاحیت کا بولرز کے ٹیلنٹ کا بولرز کی کمال کا پتہ ڈیتھ آور میں ہی چلتا ہے اس طرح سے آج حسن محمد نے اپنے آخری آورز کروائے اور ان کا آخری جو سپیل میں دیکھ رہا تھا وہ بہت ہی جاندار تھا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے مہارت کے ساتھ بڑی زہانت کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے بنگلہ دیش کے اس نوجوان بولرز نے انگلنڈ کے بڑے ماہناز بلے بازوں کو بیچار کیا اور جس طرح سے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور بالز بھی انہوں نے ڈوٹس بال بھی پھینکی اور کھیلنے نہیں دیا میں کہتا ہوں اس کے لیے جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے اور حسن محمد کی سپیشل تعریف میں کہتا ہوں کرنی بھی چاہیے بلکل اور یہ میچ آج دیکھا جائے تو ون سائیڈی رہا ہے ٹوٹلی ون سائیڈی رہا ہے پہلے جو ہنڈرڈ ہنڈ کے بعد جب دو وکٹس گری تھی پھر تو مجھے ڈاؤٹ ہونے لگے لیکن جب شاکیب الحسن سب کے فیورٹ جو من آف کرائیسز ہیں وہ جب سامنے آئے تو بھائی سب کے حوصلے بلند ہوگے سب نے کہا کہ اب کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے توہید ہردو وہ نیا ٹیلنٹ ہے بندہ دیس کا نئے ینگ سنر کھلا رہی ہے بڑے اچھے پلئے رہے ہیں توہید ہردو اور ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دیکھیں مرتضی سیم کارن اور اس کے ساتھ ساتھ آدل راشد اور اس کے ساتھ ساتھ موائین علی مارک وود بڑے تیز بولر ہیں ان کے سامنے کھیلا کوئی آسان کام ہے یہ تو بھائی رنزی نہیں بننے دیتے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں نازم الحسن شانتوں نے شاکیب الحسن نے توہید ہردو نے اور لٹن داس نے خیر بنگلہ دیش نے آج جس طرح سے پرفارمنس دکھائی ہے انہوں نے خطرے کی گھنٹی بھی بجائی ہے کہ آئندہ آنے والے میچز میں ہم آپ کو نہیں چھوڑنے والے یہ بھائی گھنٹی تو پہلے ہی بچ چکی تھی جب ہم نے لاسٹ ونڈے میں ایک ویڈیو ڈالی تھی اس میں ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ٹی ٹوئنٹی کے لیے یہ میسج دے دیا ہے ونڈے کے لاسٹ میچ میں بنگلہ دیش کی ٹیم نے کہ تیار ہو جائیں ونڈے کے بعد اب ٹوئنٹی کے لیے کیونکہ ٹوئنٹی میں آپ کو ٹی ٹوئنٹی میچ میں کوئی جگہ نہیں ملے گی بھاگنے کی میں بہت خوش ہوں بہت زیادہ ایکسائٹی روم میچ دیکھنے والا تھا اچھا شاکیب کی بھی اگر بات کرنی ضرور چاہیے کیونکہ مین کی پلئیر ہیں یہ بنگلہ دیش کی آج انہوں نے جناب ایک کھلانی کو آؤٹ کیا ہے اور ساتھ ساتھ ویورز انہوں نے ناٹ آؤٹ رہے ہیں ناٹ آؤٹ رہے ہیں بلکل چوبیس والز کا سامنا کیا ہے اور چونتیس رن جوڑے ہیں اپنی ٹیم کے لیے اور ایک سو اکتالیس کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ وہ بڑی تیز گدی کے ساتھ آئے اور اپنی ٹیم کو میچ جتوا کر لے کر چلے گئے اور ان کا ساتھ دیا آخر میں افیف حسین نے تیرہ بالیں کھیلی اور پندرہ رنگ جوڑے ہیں اس طرح سے آج شاکیب کی بات کی جائے انہوں نے ایک کھلاری کو آؤٹ بھی کیا ہے جس طرح سے مرتضیٰ بتارت کے فل ساٹھ کی بڑی اہام وکٹ کی ہے بلکل دیکھیں انہوں نے پی ایس ایل میں بھی تو اپنے قدم جمعے تھے اس کے بعد اب ونڈے میں بھی دیکھیں انہوں نے کس طرح پرفارمنس کی دیکھیں شاکیب الہسم جو man of crisis ہے جادوگر ہے بسیکلی وہ ہے میجیشن وہ اپنی بول کو ایسے پھینکتا ہے کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہاں جا رہی ہے ایسے تو نہیں دنیا کے بڑے بڑے جو آرڈر ہیں انہوں نے پہلے نمبر پہ آتی آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیش کی اس جیت کو لے کر کے کس طرح سے آج بنگلہ دیش نے پہلا ٹی ٹونٹی میچ جیتا ہے بنگلہ دیشی ٹائگرز نے اور اب انہوں نے ایک خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی ہے آخری جو دو ٹی ٹونٹی میچز رہ چکے ہیں کہ اب بنگلہ دیش ان میں سے ایک بھی جیت لیتا ہے تو وہ جناب یہ سیریز اپنے نام کر لے گا لیکن ایک چیز میں چھوٹی سی کہنا چاہوں گا کہ بھائی یہ جو انگلینڈ نے تو کہا تھا کہ وائٹ واش کریں گے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے بنگلہ دیش وائٹ واش کرے گی یا نہیں بنگلہ دیش وائٹ واش نہیں کرے گی بلکہ بنگلہ واش کرے گی بنگلہ واش کرے گی بنگلہ واش ہوگا بنگلہ واش ہوگا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ